خوبصورت مارننگ شوہوز شاہستہ لودھی نے اچانک ویڈیا کو خیر بات کیوں کہا؟ شاہستہ لودھی کی طلاق کیوں ہوئی اور پھر دوسری شادی قصے ہوئی؟ شو بیز کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کا حصہ بن کر کوئی بھی فرد ایک بار تو اس میں رچ پس جاتا ہے لیکن پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل مصنوعی اور عارضی دنیا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے شو بیز انڈسٹری میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے برسہ برس کام کیا اور پھر اچانا خود کو انڈسٹری سے الگ کر لیا مارننگ شوہوز شاہستہ لودھی بھی انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور پور اعتماد لہجے سے اس شعبے میں انتہائی مختصر عرصے میں نمائی مقام حاصل کیا شاہستہ لودھی کا شوہ نمبر ون مارننگ شوہ قرار دیا جاتا تھا لیکن ہر ہوز کی طرح شاہستہ کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں دل گریفتہ کر دیا شاہستہ لودھی کی اپنے چینل مالک کے ساتھ افیر کی خبروں کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی لیکن اس دوران شاہستہ کی زندگی کا برا ترین دور شروع ہوا جب مولویوں نے ان پر توہین مذہب کا الزام لگایا نتیجہ یہ نکلا کہ جیو ٹی وی پر شاہستہ کا پروگرام بند کر دیا گیا اور ان کے ٹی وی آنے پر بھی بابندی لگ گئے تاہم شاہستہ لودھی نے خود کو سمخالنے کی کوشش کی اور اپنے خاندار میں سے ہی ایک نیا جیون ساتھی تلاش کر لیا اور اس سے دوسری شادی کر لی لیکن اس تمام عرصے کے دوران وہ شدید رپریشن کا شکار ہے شاہستہ دراصل ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے شوویس کے دنیا کو خیر بات کہہ کر دوبارہ بطور ڈاکٹر کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنا ہولیا بھی بدل لیا اور اب ہمیشہ سکاف میں نظر آتی ہیں شاہستہ نے اپنے مارننگ شوو میں بے شمار شادیاں کروئے اپنے شوو کے دوران اداکارہ وینہ ملک کی شادی بھی کرائی جس کے دوران ان پر توہین مذہب کا کیس بن گیا دراصل مئی سن 2014 میں نیجی ٹی وی کے مارننگ شوو میں اداکارہ وینہ ملک اور ان کے شوہر کی شادی سے متعلق برگزیدہ ہستیوں سے منصوب ایک قوالی پیش کی گئی جس پر مذہبی اور سماجی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد مذہبی تنظیموں کے کارکنوں نے پیمرہ کے دفتر کے باہر مظاہرے بھی کیے جن میں چینل کو بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تاہم شاہستہ لودی نے عوام سے معذرت بھی کی اس واقعے کے بعد شاہستہ چینل کے مالک وینہ ملک اور ان کے شوہر کے خلاف اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کرائے گئے اس کہانی کا انجام شاہستہ لودی کے بطور مارننگ شو ہوسٹ کریئر کے اختتام پر ہوا شاہستہ لودی کا کہنا ہے کہ میں خود بہت عام انسان ہوں اور عام لوگوں میں رہنا ہی پسند کرتی ہوں میرے تین بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی بہن تھی میں اپنے والد کی لڑ لی تھی لیکن والدہ سے تھوڑا فاصلہ تھا کیونکہ وہ بھائیوں کو زیادہ پسند کرتی تھی اور والدہ سے دوریوں کا مجھے نقصان بھی ہوا کیونکہ ایک وقت تھا جب مجھے ان کی بہت ضرورت تھی لیکن وہ میرے پاس نہیں تھی والدہ سے دوری اس لیے بھی تھی کیونکہ وہ کام کرتی تھی اور میرا زیادہ وقت اپنی دادی کے ساتھ گزرتا تھا شایستہ لوڈی نے اپنے شو وز کریئر کے آغاز کے متعلق بتایا کہ ایک دن وہ گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو انہوں نے ایف ایم پر اعلان سنا کہ ایک آر جے کی ضرورت تھے کہتی ہی کہ میں ایڈیشن دینے پہنچ گئی اور یوں بتو اور آر جے میں نے دس ماہ تک ریڈیو میں خدمات انجام دی اس کے بعد ایک نیجی ٹی وی میں خبریں پڑھنے کا کام مل گیا جس کے بعد ایک دن اچانک پروڈیوسر نے مجھے بولا کہ کل سے تم مارننگ شو کرے ہوئی تو اس طرح میرے شو کا آغاز ہوا شایستہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں کبھی شادیاں ختم نہیں ہوتے اس لئے جب میں نے اپنے شادی کے تیرہ برس بعد اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو میری والدہ بہت ناراض ہوئی لیکن میرے لئے اب شادی کو جاری رکھنا آسان نہیں تھا شایستہ کہتی ہی کہ میری پہلی شادی بھی ارینج تھی جبکہ دوسری شادی بھی ارینج ہے جو کہ میرے والد نے کروائی ہے جن کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مجھ میں بھی کچھ خامیہ ہوں شایستہ کہتی ہیں کہ میرے دوسرے شوہر ہمارے خاندان سے ہی ہیں اور میرے قزن عدنان ہے جو کہ مجھے بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میں ان کے ساتھ شادی سے بہت خوش ہوں کہتی ہیں کہ بچپن میں عدنان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اپنی فرینڈز کو کہتی تھی کہ ان کے لئے لڑکی تلاش کرو تاکہ ہم ان کی شادی کریں لیکن معلوم نہیں تھا کہ قسمت ہمیں ملا دے گی عدنان سے شادی اس لئے بھی اچھی چل رہی ہے کیونکہ میرے بچے ان سے مل چکے ہیں اور ان کو اچھی طرح جانتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا